السلام علیکم ایفرین کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم بیک ٹو مائی لائف سیشن اور ابھی میں نکلم امرہ ہسپٹل سے ام آف ٹو جوہر ٹاؤن جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جوہر ٹاؤن میں ایک اپوائنمنٹس آبیلیبل ہے ٹھیکٹائی میڈیکل سینٹر پر کرونا کی وجہ سے پیشنٹس جو ہے وہ اپوائنمنٹس نہیں ہو رہی تھی تو ابھی انشاءاللہ ابھی دوبارہ پوائنمنٹس سٹارٹ ہے آج ہم بات کریں گے موٹیویشن کے اوپر this is مزیسرللی ماسٹر لائف کوچ اور آج ہم موٹیویشن کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں how to stay on track بہت سے لوگ موٹیویشن لوس کر دیتے ہیں موٹیویشن ہے کیا ہماری موٹیویشن لوس کی ہو جاتی ہے تو اگر آپ لوگ کے لیے موٹیویٹ رہنا بہت مشکل ہے آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ موٹیویشن جو آپ کو نہیں آرہی آپ روز پلان بناتے ہیں روز صبح اٹھتے ہیں کہ ہم جلدی اٹھیں گے جلدی یہ کام کریں گے اور پھر بعد میں پتا چلتا ہے کہ جناب ہمارا دل بلکل نہیں کر رہا اسلام علیکم ورد اپان نے ہمیں جوائن کیا ہے ابھی دیکھتے ہیں تھوڑی دیر میں کون کو لوگ ہمیں جوائن کر رہے ہیں لیکن اینیوی اچھا میں تھوڑی سی آپ کو یہ چیز بتاتا چلوں بہت سارے لوگ موٹیویشن ہمیں نا سٹیسفیکشن اور سکسس اور سٹرنس یہ تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے جب تک ہماری اندر پوزیٹیو ایڈٹیوڈ نہیں آتا اور ڈیلی پوزیٹیو ایڈٹیوڈ کی اس وجہ سے آتے ہیں ہم دوں چیزوں میں بتاتا ہم وہ آتا ہے آپ کی اکمپلیشمنٹ کے اوپر اور ان پرائیڈ کے اوپر ہماری سٹیسفیکشن ہمیں زندگی میں کب ہوتی ہے ہم ہیپی کا فیل کرتے ہیں دو چیزوں کے اوپر اگر آپ اپنی زندگی میں بیک کریں آج سے پانچ سال دس سال میں نو ڈاؤن کریں کہ آج تک آپ نے کیا اچھیف کیا کیا اکمپلیش کیا اور آپ کو اس کے اوپر ریکلیمیشن ہم ملے لیٹس سپوز بہت سائے لوگ سوچتے ہیں یار آج سے ہم نے پانچ سال پہلے دیکھیں تو آپ نے اتنی ڈگریز لئی ہم نے اتنی ایک گریڈ کیا ہم نے لائف میں یہ چیز کیا ہم نے انٹرنیشنل ٹور کیا ہم نے ایڈوکیشن وائز بھی ایک اکمپلیشمنٹ ہو سکتی ہے وہ بزنس وائز بھی ہو سکتی ہے وہ ہیلتھ وائز بھی ہو سکتی ہے ہم بہت ساری کلائنٹی ہے جب بیک اپنا دیکھتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اب سے ہم نے دس سال پہلے بیس کیجی کم کیا تھا آج سے ہم نے اتنے سال پہلے ہم نے اتنے کیجی کم کیا تھا یہ رائٹ سو اس طرح کی اگر آپ بیک پہ اپنے دیکھیں پاس میں دیکھیں اور اپنی اکمپلیشمنٹ دیکھیں جب بھی آپ نیگٹیو فیل کریں ڈاؤن فیل کریں ڈپریس فیل کریں انڈر فیل کریں سٹریس فیل کریں تو ہمیشہ اپنی بیک پہ پاس میں جائیں اور اپنے آپ کو دیکھیں اپنی اکمپلیشمنٹ میں نے میری شادی ہو چکی ہے I have a good wife I have kids now I have you know good life balanced life happy life میری پہلے یہ نہیں ہے you know جب آپ پاس میں جاتے ہیں تو اپنی اکمپلیشمنٹ کو یاد کریں number one جب آپ پہاڑ پہ چڑھیں اور let's go آپ چوٹی پہ پہنچ جاتے ہیں تو اوپر چوٹی پہ آپ جب نیچے سے آپ کو پہاڑ بہت بڑا لگ رہا ہوتا ہے بہت height پہ لگ رہا ہوتا ہے لیکن جب آپ اوپر پہنچتے ہیں آپ چلنا شروع کرتے ہیں اور پھر آپ ایسے چلتے جاتے ہیں جب چوٹی پہ پہنچ کے آپ پیچھے دیکھتے ہیں تو you feel like یاد میں اتنا دور آگیا ہوں میں نے اتنی منعت کر کے اتنا jump جو سفر ہے وہ تیہ کر لیا ہے اور پھر وہاں سے جب آپ آپ دیکھتے ہو تو آپ کو اکنا pride feeling you know اگر تو آپ کو اپنی اکمپلیشمنٹ کے اوپر number two step is pride کی feeling آنی چاہیے اگر you feel pride you feel happy you feel recognized you feel like یاد میں نے یہ کیا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بہت ایک سسلہ ایک سفر جو ہے وہ تیہ کی ہے اور اس سے آگے کا سفر جو ہے اسی حساب سے پھر منزلیں لوتی نا آپ کی آسان ہو جاتی ہے ایک top پہ پہ پہنچ کے نیچے دیکھنا بہت ضروری ہوتی ہے اور continuously نیچے دیکھنا ضروری ہوتی تاکہ آپ کو idea ہو کہ کتنی height پہ آپ آ چکے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم زندگی میں آگے چل رہے ہوتے ہیں جب ہم stressful ہوتے ہیں ڈپریس ہوتے ہیں تو ہم پیچھے مڑ کے نہیں بیٹھیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ابھی یہیں پہ زندگی میں start کریں اور وہ self pity self doubt والی feeling آتی ہے اور ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں تو satisfaction life میں ہونے کے لئے آپ کی accomplishment کو back پہ دیکھنا دوسرا اس کے اوپر فخر کرنا اس کے اوپر recognize لینا reward لینا آپ نے آپ کو یہ میں نے کیا تھا اور یہ میں کر سکتا ہوں وہ آپ کی life میں آپ کو موٹیویٹ رکھتا ہے سر آپ نے کوٹ پہنا ہوئے weather کیسا ہے weather ٹھیک ہے السلام علیکم میں فضل سامنے لئے اچھا کوٹ مجھے کیونکہ winters آر ہی ہیں گرمی دن کے ٹائم تو لاہور میں گرمی ہے لیکن کیونکہ مجھے کوٹ پہننا اچھا لگتا ہے i feel like موسم اچھا آنے والا ہے اس لئے میں نے پہنا ہوا گانا بھی سناتا ہے ابھی میں کنال پہ ہوں تو دو چیزیں میں نے بتائیں آپ کو accomplishment اور pride جو life کی accomplishments ہیں achievements ہیں ان کے اوپر pride لینا ان کے اوپر فخر کرنا بہت ضروری ہے یہ دونوں چیزیں آپ کو موٹیویٹ رکھتی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ motivation ایسے آئے گی کہ ہم جائیں گے باہر اور ہمیں کچھ بندہ آئے گا کوچ ملے گا trainer ملے گا اور وہ ہمیں موٹیویٹ رکھے گا ایسا نہیں ہوتا motivation ہمیں satisfaction سے ملتی ہے اور satisfaction ہمیں accomplishment اور pride سے ملتی ہے دوسرا success ہماری لائف میں جو success ہوتی ہے ہمیشہ success breed کرتی ہے another success کو زندگی میں کامیاب ہونے کے لئے transformation کرنے کے لئے کچھ چیز پانے کے لئے آپ کو تین چاہ چیزوں کی ضرورت تھی number one آپ کو کسی چیز میں محنت چاہیے consistency چاہیے positive attitude چاہیے اور اس کے لئے آپ کو daily practices چاہیے اور yes willingness and ableness چاہیے یہ پانچ چیزیں آپ کی لائف میں success لے کے آتے ہیں you have to be consistent you need to work hard you need to show up daily you need to practice on the daily basis or willingness positive attitude یہ پانچ چیزیں آپ again motivation کی طرف motivate رکھتی ہیں اگر یہ پانچ چیزیں آپ کے اندر ہیں اس کا مطلب ہے آپ motivate رہیں گے اور self motivation وہ بہت زیادہ important ہے آپ کا اندر کا جو اپنا آپ ہے آپ کو لگے گا کہ آپ مہنت کریں growth mindset تو آپ اس کے اوپر کام کرتے ہیں جو ثرد چیز ہے what is very important open gym السلام علیکم ٹھیک ہے مجھے ریزن to lose there are many reasons to lose it but no consistency how to remain consistent okay this will be اچھا آم الینہ جو ہے وہ گھٹیزی ہو رہی ہے studio open ہو جائے گا relax relax اچھا جو consistent کیوں نہیں رہ پاتے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا question پہلے میں topic cover کروں کہ motivation ہم lose کر جاتے نمبر چیز ہوتی ہے strength اپنی strength کو build کرنا ہم کیا کرتے ہیں اپنی weaknesses کے اوپر کام کرتے ہیں لیکن اپنی strength کو double نہیں کرتے you always prefer جو آپ strength ہے اس کو double کریں ہمیشہ consistency ہماری کیوں نہیں آتی یہ بڑا اچھا question آیا ہوا تھا ماریا ابراہیم کا consistency ہماری دو سے تین فیکٹر ہے جس دیتے ہیں track بھی چھوڑ دیتے ہیں وہ چھوڑ اس ورہ سے دیتے ہیں جب آپ multitasking کرتے ہیں پہلے concept آپ کو سمجھنا پڑھے گا multitasking versus unit task multitasking کا مطلب ہے ایک time پہ بہت جیسے task کر رہے ہوں let's suppose اس time میں drive کر رہا ہوں میں ویڈیو بھی live دیو جیسے very dangerous live نے ویڈیو بنائی تھی تو میں پڑھا conscious ہوں کیمرے میں کیسا دکھ رہا ہوں لوگ کیا کہ رہے ہوں کہ میرا post ھیک ہے now i don't care about it you know میں بول رہا ہوں کیونکہ driving جو میری autopilot کے اندر لگی ہوئے یہ multitasking ہو رہی ہے لیکن اگر آپ پہلی دفاع ویڈیو بناتے ہوئے drive کریں which is dangerous i don't suggest anyone میں آپ پہلے بتاتا تو میں آپ یہ نہیں کہ رہا کہ آپ یہ کریں ملکل نہ کریں ملٹی tasking جو آپ کرتے ہو جب تک آپ experience نہیں ہوتا multitasking میں تو آپ exhaust ہو جاتے unit task کا مطلب ایک time پہ ایک کام پہ کر دیتے ہو آپ سب خوش ایک time پہ start کرتے تو جس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ کا brain آپ energy جو ہیں وہ divide ہو جاتی ہے research یہ کہتی ہے کہ اگر آپ multitasking ایک time پہ اگر آپ multitasking کرتے ہیں ایک task جو ہے ایک time پہ کرنے سے 80 to 90 percent consistent رہتے اور آپ کا brain جو ہے وہ energy lose کر لیتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو multitasking بجائے unit task پہ جانا ہے consistent scheme بھی رہتے کہ آپ بہت سارے کام بہت ساری jungle کٹھے کھول لیتے ہیں ایک step ایک time پہ کریں walk کھریں regular کریں نا jing نہ کریں ڈائیٹ best so جو لوگ ڈائیٹ میں consistent نہیں ہو پاتے ان کی سب سے بڑی وجہ نہ continue ہونے کی یہ ہے کہ وہ ایک time پہ بہت زیادہ کام کرے ہوتے وہ ہر ترم کی ڈائیٹ ٹوٹ کے یہ بھی کر لیں گوگل یوٹیوب پہ جا کے یہ بھی کر لیں یہ جا کے یہ سیدھی گاڑی جو چلتی ہوتی ہے اگر گاڑی چل رہی ہے میں اس کو ادھر نہیں چلا سکتا اس گاڑی کے ڈائریکشن ہی مجھے سیدھا جانا ہے مجھے اگر کہیں سے ٹرن لینا تو مجھے وہ سائیڈ پہ جا کے ٹرن لینا پڑے گا مجھے ٹائم پہ آپ جو ہے ڈائریکشن چینج کریں لیکن آپ گلت جگہ سے ڈائریکشن چینج کریں گلت جگہ پہ ٹرن لیں گے تو آپ اپنی ہمارا جلدی سے وزن کم ہو جائے بلکل اچھی بات ہے اور موٹیویشن بھی اس لیے لوس کرتے ہیں کیونکہ وہ جلدی کرنے کے چکر میں سٹارٹ پولونگ سو مینی ٹاسک سو مینی چیزیں ایڈ سیم ٹائم اگر مجھے میں کنال پہ جا رہا ہوں تو میں یہاں سے اگر نہل میں گاڑی گسا دوں تو مجھے ادھر سے ڈریکٹ جانا ہے اگرسا پوسیبل نہیں سو ہمیشہ پروپر ڈائریکشن پروپر اپروچ اور پروپر روٹ جو ہے اس کا استعمال کریں اور اپنے منزل پہ پہنچ جائیں تو اینیوی دعا میں اپنا خیال رکھیں رکھیں اپنا خیال رکھیں گا دعا مجھے یاد رکھیں گا اپنی فیملی کا اپنے سب لوگوں کا خیال رکھ رکھ اللہ حافظ